یہ دیکھیں یہ چیک کریں آپ تو یہی چیزیں میں آپ کو اس بزار میں جو مرضی یہاں سے اٹھا لو صرف ڈیٹھ سور گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہاں جی وہاں گرم جیکٹ ہے یہ دیکھیں وہاں کتنے کا جان پیچی سال میں ہم دیتے گا آپ کو تین سو ساڑی تین سو اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مسٹر فرتو لاہور کے مشہور لنڈا بزار سے خدمت میں آپ کی ہو چکا ہے حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فرتو اور اس لنڈا بزار میں جو سیل ہے وہ بھی لگ چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو شوز کے ڈیفرنٹ جو ریٹ ہیں جو سیلز ہیں سستے داموں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے اگر ابھی تک ہاں میرے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میرے چینل مسٹر فرتو کو کھانے سبسکرائب بائی لیکن کو کھانے پریس تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے کیونکہ ہم پھرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر کسٹمر بھی مجود ہے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کچھ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر کہتے ہیں بیورز کہ یہ جھوٹ ہے تو یہاں پر کسٹمر بھی مجود ہے آوازیں لگا رہے ہیں یہ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ ایک بار ضرور آپ اس مزار کا ہاجی کیمپ لہور بورڈ والا چونک ریلوے سٹیشن کے بالکل نزدیک ویزر ضرور کریں اور پھر آپ مجھے بتانا کمنٹ میں کہ یہ سچا کہ یہ جھوٹ ہے ہر چیز یہاں پر مجود ہے اور لیڈیز تو اسی طرح آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کو جو جوگرز شوز اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں آپ تو یہی چیزیں میں آپ کو اس بزار میں دکھانا چاہتا ہوں اور سستہ ہے تو یہاں پر عوام مجود ہے لاہور میں سب سے زیادہ حجوم اسی بزار میں رہتا ہے روزانہ رہتا ہے خصوصی یہ نہیں کہ آپ سنڈے والے دیں آئیں آپ روزانہ آ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ یہاں پر آ سکتے ہیں صبح نو سے رات دس بجے تاک اسلام علیکم کتنے کتنے کا ڈیڑھ دیڑھ دیڑھ سو روپے کا واہ جی واہ یہ دیکھیں یہ تقریباً پنتالس چھالیس نمبر کا یہ جوگر ہے اور ڈیڑھ سو روپے میں جو مرضی یہاں سے اٹھا لو صرف ڈیڑھ سو روپے میں اور تھوڑا سا آپ کو اپنی پسند کا یہاں سے ذرا فریش پیس ڈھونڈنا ضرور پڑے گا لیکن آپ کو یہاں ہی سے ملے گا صرف ڈیٹھ سو روپے کا اور یہ دیکھیں بچے بڑے بوڑے ہر سائز یہاں پر دوستوں مجود ہے صرف ڈیٹھ سو روپے کا تو اسی طرح میں آپ کو اس پورے بزار کا وزٹ کروں گا کیا آلہ ٹھیک ٹھاکو کتنے کا سیل لگایا ہے آج یار آج تو بڑا بہترین سیل ہے ڈائی سو روپے کا ڈائی سو روپے کا تو دوستو ڈیٹھ سو ڈائی سو دوستو تین سو حد پانچ سو اس سے اوپر آپ کو یہاں پر جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی یہ دیکھیں میرا اسی لئے تو میں یہاں پر آیا ہوں کہ گریب عوام یہاں کا وزٹ کریں یہاں سے آپ لوگوں سے لے کر جائیں ضرور آئیں گے عوام آئے گی یہ دیکھ کر یار کیوں نہیں آئے گی یہ دیکھوں میرے پیارے دوستو اور برینڈڈ جوگرز ہیں برینڈ کے جوگرز ہیں باہر کے جوگرز ہیں یہ لوکل نہیں یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بہت جوگرز یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ آئیں گے تو ضرور اپنی رینج کے مطابق یہ نہیں کہ یہاں پر پانچ سو ڈیٹھ سو دو سو ہی چال رہا ہے لیکن یہاں پر جو فریش پیس اندر شوپس بھی مجود ہیں ان کا بھی میں وہاں پر وزرڈ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کتنے کتنے کا ڈیٹھ سو روپے کا کوئی بھی لے لو بچوں کا بڑوں کا اور یہ بچیوں کا سوز ہے صرف ڈیٹھ ڈیٹھ سو کے جیکٹس بغیرہ یہاں پر دیکھ رہی ہیں اور کسکمر یہ نوجوان لڑکے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور لے رہے ہیں جیکٹ پہنی ہے اور آپ کا جو حالہ وہ بدل گیا ہے یہ کیا بات ہوئی یہ بات یہ ہے کہ یہ بہت سستی ہے ہاں جی یہ بزار ہے لوگ نا ویڈیو دیکھ کر یقین مانو یقین نہیں کرتے ہو کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے یہ آپ کہتے ہو لیکن یہ بات نہیں ہے سستہ بزارہ لاہور کا ضرور آپ بھی اس بزار میں وزرڈ کریں اور مدد کریں ان خان بھائیوں کی جو کہ ہمارے لیے یہاں پر یہ جیکٹس کے ڈیر لے کر کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں وہ جی وہ گرم جیکٹ ہے یہ دیکھیں وہ کتنے کا پندرہ سو کا کام بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے شکریہ یہ دیکھیں دوستو لیڈر کی جیکٹس ہیں یہاں پر اور یہ بھی اس طرح سے جیسے برینڈز وغیرہ پر شوپس پر ہوتی ہیں مہنگی اس طرح سے نہیں ہیں بارگننگ کریں اور بہت ہی سستے داموں آپ کو یہ جو جیکٹس ہیں وہ یہاں سے مل سکتی ہیں یہ دیکھیں گرم کوڈ اور فریش مال یہ دیکھیں تو کتنے کا لالا کتنے کا سیل ہے پندرہ سو میں تو کام بھی کرتے ہو بارگننگ کرتے ہو کسٹمر کے ساتھ اوکے جی شکریہ اور اسی طرح اس سیڈ پر چلتا ہوں ہاں بھی لالا کتنے کا سیل ہے سو روپیہ یہ ہاجی کے ہم لندہ بزارہ بورڈ والا چونک اور یہاں پر آپ کو یہی آواز آتی ہے تو جکینا گریبوں کا یہ بزار ہے دوستو اور یہ دیکھیں سو روپیہ تو گھر میں پہننے کے لیے یہ جو شوز ہیں آم روٹین میں سردی میں تو بیسٹ ہیں یہ دیکھیں آمی 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 آ سو روپیہ اور یہ دیکھیں یہ بھی فریش ہے سو روپیہ یہ دیکھیں دوستو چار چار سو روپیہ کسٹمر بھی یہاں پر مجود ہیں دوستو اور یہ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر جو چیز ہے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن جو چیز ہے وہ بھک رہی ہے اور یہ دیکھیں چار سو چار سو چار سو تھوڑا سا آپ کو یہاں پر جو اپنی پساند کا شوز وہ سرچ کرنا بڑھتا ہے ڈونڈنا بڑھتا ہے لیکن مل جاتا ہے آپ کو اس سستی پرائز میں یہ دیکھیں یہ بیسٹ ہے چار سو چار سو چار سو اور یہ دیکھیں یہ یہ دکھاؤ بچوں کے شوز یہاں پر ان بھائی کے پاس مجود ہیں یہ دیکھیں اور راشا آپ دیکھ سکتے ہیں تو عوام جاننا چاہتی ہے اس بزار کے بارے میں تو یہ دیکھیں یہاں پر برینڈ کی یہ جاکٹ ہے اور یہ بھائی لے رہے ہیں تو اسی طرح برینڈڈ امپورٹڈ یہاں پر مال ہے وہ بھی مجود ہے فریش مال یہ دیکھیں گھرہ یہ تو اسلام علیکم لالا کیا حال چال ہے ٹھیک تھا کتنے کا انہوں سے بے مختلف ریڈ ہے تو بتاؤ کتنے کتنے کا عوام جاننا چاہتی ہے یہ کتنے کا ہے یہ یہ بارہ سو روپے بارہ سو روپے کا تو آج ہی بار بارہ سو روپے میں دوستو یہ دے رہا ہے اور یقین مانے ڈبل سٹافی یہ جاکٹ ہے یہ دیکھیں آپ اندر سے تو واقعی میرے دل لگی ہے اگر اس سے بارگیننگ ہو تو یہ تقریباً ہزار سے بھی نیچے دے دے گا یہی وجہ یہاں پر نوجوان لڑکے مجود ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باس اس سے باتچیت کر کے لے لیں یہ کتنے کا یہ آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کا اور فریش ایک دو بھائی جانا بس چیز چیز کا پرخ ہوتے ہیں لنڈائی سو کبھی ملتے دو سو کبھی ملتے لیکن آج کال میں گئی ہو گیا بھائی جانا ٹھیک ہے تو یہ کتنے کا بس ست سو روپے رہا ہے بھائی جانا ہم بھی پریشان ہیں یہ لوگ بھی پریشان ہیں میری جانا بلکل پھر بھی یار اگر برینڈز بغیرہ پر جائے بھائی جانا بھائی جانا ہم دیتے گا آپ کو تین سو ساڑھے تین سو اس سال کتنے کا دے رہے ہو بھائی جانا ڈبل ریٹ ہے ہم چھ سو کا چھ سو کا سالے پان سو کا سات سو کا دیگے ہم تو دوستو سال میں وہ آج سال میں بہت مینگ گئی ہو گیا جی جی یہاں پر چھ سو سات سو آٹھ سو ہزار تک بھائی کے پاس شوز موجود ہیں لیکن یہ فریش ہیں تو یہ بھائی ہیں تو یہاں پر خریداری کار رہے ہیں پسند آگیا آپ کو کتنے کا پتایا ہے کتنے کا پتایا ہے کتنے کا پتایا ہے خان صاحب یہ پچی سو روپے کا ٹھیک ہے فریش چیز ہے اس ویجا سے پچی سو روپے کا تو بارگنگ بھی کرو گے آپ کے نہیں کرو گے بلکل کریں گے خان صاحب آج پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں پتا نہیں سیل زیادہ ہوئی ہے آج سنڈے ہے اس ویجا سے اور لالا اس کا کیا لگایا ہے عوام جاننا چاہتی ہے یہ سستا بزار دیکھ کر کتنے کا سولان سو سولان سو اب یہ سستا نہیں رہا اب یہ بہت مہنگا ہو گیا بھائی لیکن پھر بھی یار اگر برینڈز بغیرہ پر جاؤ اور انار کلی جاؤ تو وہ وہاں پر جا کر آنکھیں کھول جاتی ہیں آج یہ تو ہے تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر تھوڑا ڈونڈنا پڑتا ہے لیکن چیز مل جاتی ہے آج تو یہ دیکھیں پندرہ سو دو ہزار لیکن یہ فریش ہے دوستو یہ انٹ آچہ ہے یہ دیکھ رکھتے ہیں ویڈیو میں کوئی نشان نہیں ہے ان شوز بغیرہ پر تو ہر طرح کی جو میں آپ کو چیز ہے وہ دکھا رہا ہوں امیروں کے لیے غریبوں کے لیے بچوں کے لیے خصوصی جنہوں نے سکول وغیرہ جانا ہوتا ہے ٹویشن وغیرہ جانا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے آ کر بچے خریداری کر سکتے ہیں باہر سے اگر اندر اس ہیڈ پر آئیں تو یہاں پر آپ کو نیو چیز بھی ملے گی انٹ آچ امپورٹڈ برینڈڈ شوز جوگرز تو ان کے تھوڑے جو پرائز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہر سائز مل جاتا ہے لیڈیز جانس اور یہ دیکھیں نیو اور مضبوط ہوتے ہیں ایک نمبر ہوتے ہیں پائے دار ہوتے ہیں تو یہاں پر بھائی ابھی فیلحال نظر نہیں آرے کسٹمرز یہاں پر بہت ہیں لیکن یہاں پر کون ہے تو وہ نہیں پتا چال رہا ہے یہاں پر شوز بھی مجود ہیں اور یہ دیکھیں جی اسلام علیکم لالا یہاں پر کسٹمرز اور باچی چال رہی ہیں تو بانہ سونہ لگایا دو ہزار وہ مانگ رہا ہے تو یہ شوز دکھاؤ ذرا باقی ایک دو ہزار والا چھوز نہیں بہت بہت اللہ کے پاس ملو بہت ہاں بھی لالا کیا ہوا کیا کہہ رہے ہیں کسٹمر کسٹمر بس نہیں کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے کوئی نہیں رہا ہے کہہ رہا ہے اسے مانگایا دو ہزار رکھے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی وہ اتنے ہزار کہہ رہے ہیں پھر بارہ سن کہہ رہے ہیں تو آپ لاسٹ کیا کہہ رہے ہیں اس کا کیا مانگ رہے ہو اس کا کیا مانگ رہے ہو اس کا اٹھارہ سو اٹھارہ سو تو کم بھی تو کرتے ہو نا کسٹمر کو دیکھ کر کہ نہیں کرتے کسٹمر کوئی صحیح ریٹ بولے گا تو دکاندار کم کرے گا اچھا کہاں سے آئے ہو آپ بجوڑ سے یہاں پر کافی بھائی ہیں جو بجوڑ سے آئے ہیں اور پردیس میں رہ کر ہمارے لیے یہاں پر یہ سستے سستے تقریبا پندرہ سو دو ہزار ہزار میں یہ جو شوز ہیں وہ بیچ اور باہر آتے ہی یہاں سے تین تین سو کی آوازیں آرہی ہیں کتنے کا دو سو تو دو سو روپے میں یہ بچوں کی اپرز ہیں دو بچے تین بچے چار بچے تو سردی گزارنے کے لیے گھر میں پہننے کے لیے اے ون رسٹ ہیں دو دو سو روپے میں تو اسی طرح تھوڑا سا اور میں اس سائٹ پر آتا ہوں دیکھو پان پان سو کی جیکٹس ہیں سامنے پان پان سو کی جیکٹ تو دیکھتے ہیں ادھر جا کر کہ کیا یہ پان سو روپے میں دے رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال چالے ٹھک تھا کتنے کا سیل لگایا ہے پان پان سو روپے میں تو یہ دیکھیں دوستو جیکٹس کسمرز بھی یہاں پر مجود ہیں اور پان پان سو روپے میں تو یہی چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اپنی ویڈیو میں اور یہ دیکھیں جو مرضی یہاں سے آپ کو جیکٹ اٹھا لیں صرف پان سو روپے میں اور یہ گرم ڈبل سٹاف صرف پان سو روپے میں ہاں بھئی کتنے کتنے کا دو دو سو بچوں کا اپر بچیوں کا جسٹ دو دو سو روپے میں جو مرضی اٹھا لیں جو مرضی لے لیں آپ یہاں سے صرف دو دو سو روپے میں جی برینڈ کی ہے یہاں پر برینڈ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا اس بزار میں جنیا کے سارے برینڈ آپ کو دنیا کے سارے جیزل لوائد رمانی نیکس تارا بوچی پولو سوچے چیکس نیک سوچی برساتی پروکڑو بلہ جیکنج دانے کے سارے آئے لگو بچوں والے بگو بچوں والے اسی روپے اسی روپے صرف ایٹی روپیز میں یہ بچوں کے اپرز وغیرہ یہاں پر دستیاب ہے تو اسی طرح جو میرے ویلوگز ہم آتے رہیں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہی رونکی یہی چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس بزار کی سپورٹس والا چار چار سو تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوسری سائیڈ پر جا کر آجو پارکا 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 کتنے کتنے کا سیل پارکا چار چار سو روپے میں تو ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے لیکن چار سو چار سو چار سو جی اسلام علیکم بھائی کیا حال چال آپ کا ٹکٹ اللہ کا شکر ہے تو آپ یہاں پر واضح لگا رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا اس ایکسپلین کریں کلیپ میں سار یہ میں سپورٹ شلٹے بیتوں زبیر میرا نام ہے اوریجن شلٹے بیتوں انڈر آرمین کی اور نیکی کیا چیز اوریجن ہوتی ہے ہم فور انڈر کی لگاتے ہیں یہی دکان پر برانچ پر جاؤ گے تو یہ آپ کو ہزار سے کم نہیں ملے گی پندرہ سو سے بھی کم نہیں ملے گی جی منو جس طرح کمال ہے یہ سامنے جو بھی مال ہے یہ بھول کی جرسی لگی ہوئی سامنے ادھر سپورٹس اپر ہیں ڈروزر ہیں ہر چیز ہمارے پر وریٹی ملتی ہے صرف فور انڈر کی یقین مانو کہ یہ چیز لوگ خوشی کی لے کے جاتے ہیں اور سو پچاس اپر بھی دیکھ جاتے ہیں یہ لوگ ہے آپ کا یہ شکریہ جی بہت بہت آپ کا یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو لہور بورڈ والا چوک سستہ لہور کا لنڈا بزار سے اور اسی طرح کی کوشش کروں گا لہور کے مختلف جو بزاروں کی سستے بزاروں کی اس سردی کے موسم میں وزٹ کروں اور آپ کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو اس کا انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اگر ابھی تاکہ آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میرے چینل مسٹر پیٹو کو کارلیں سبسکرائب بیل آگے کارلیں پریس تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو اگر آپ اس بزار سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً کمیٹر میں پوچھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں مسٹر پیٹو آپ سے چاہتا ہے اجازت اللہ حافظ